دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں میرا نام ہے منتے سنگاڑک اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ریل گن ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امریکہ ایسی ریل گن ٹیکنالوجی ڈیویلپ کر چکا ہے لیکن آپ کو شاید یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی 1994 صحیح تھی دی آر ڈیو نے 1994 میں ہی ایسا ایک پروٹائپ ڈیویلپ کر لیا تھا اور اس کے اوپر انہوں نے ایسے پیپرز بھی پبلش کیے تھے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ ڈی آر ڈیو دورہ بنائی گئی ریل گن کا کیا ہوا اور ہمارے پاس کیا ابھی ایک ریل گن ہے اور یہ ریل گن کیسے کام کرتی ہے تو اگر آپ سب ہی چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ہمارے دیشواسیوں کے مند میں ہمیشہ یہی خیال رہتا ہے کہ ہم کوئی بھی فیوچرسٹک ٹکنالوجی ڈیویلپ نہیں کر سکتے اور ہمیں ایسی ٹکنالوجی باہر سے اکھرینی پڑتی ہے اور ایسی ٹکنالوجی جہاں تو امریکہ جیسے دیش بنا سکتے ہیں اور جہاں چائنا یا رشیہ جیسے دیش بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر اگر ہم ریل گن کے بارے میں بات کریں تو دی آئی ڈیو نے 1994 میں ہی اس کا ایک سکسیسفل پروٹائپ ڈیویلپ کر لیا تھا لیکن بعد میں ہماری بیروکریسی اور ہماری پلیٹیکل ویل کے کارن یہ پرجائٹ آگے نہیں بڑھ پایا اس کے بعد سال 2014 آتے آتے ہی چائنا جرمنی ترقی اور امریکہ جیسے دیشوں نے ریل گن پرجائٹ کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا تھا اس کے بعد ڈی آئی ڈیو پرجائٹ کو پھر سے شروع کیا گیا اس کو پھر سے فنڈنگ دی گئی اور اس کے سٹارٹ ہونے کے تین سالوں کے اندر اندر ہی ہم نے 2017 میں اس گن کو سکسیسفلی ٹیسٹ فائر بھی کر دیا اور 2017 میں جو گن کا ٹیسٹ کیا گیا تھا وہ 1994 میں بنائے گی گن سے زیادہ بڑی تھی اور زیادہ پاورفل تھی ہمارے دیش کے سائنٹسٹ نے ایک ایسی ریل گن ڈیویلپ کر لی ہے جو کی پرجائٹ ٹائلز کو میک سکس کی رفتار سے لانچ کر سکتی ہے ریل گنز کو دنیا کی سب سے زیادہ فیچریسٹک ٹیکنالوجی کے طور پر دیکھا جاتا ہے اس ٹیکنالوجی میں ایکسپلوزیوز کا استعمال نہ کر کر کائنیٹک انرجی کا استعمال کیا جاتا ہے جانے کی اس دورہ لانچ کیے گئے پرجائٹ ٹائل کی سپیڈ ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر یہ کسی اوبجیکٹ کو ہٹ کرتا ہے تو یہ اس کو پوری طرح تباہ کر دیتا ہے دی آڈیو نے ایسی جانکاری دی ہے کہ انہوں نے 12 ملی میٹر کی ایک ایسی الیکٹرومینرک ریل گن کا سکسپسفل ٹیسٹ فائر کیا ہے اور اس کے بعد وہ 30 ملی میٹر ویرائیٹی والی ریل گن کو ٹیسٹ کرنے والے ہیں دی آڈیو کو ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ اس گن سے ایک کلو گرام کا پرجائٹ ٹائل فائر کر سکیں اور اسے اتنی سپیڈ کی اوپر ایکسلیٹ کر لیں کہ یہ ہائپرسونک سپیڈ کی اوپر چلا جائے اور دشمن کے ٹارگٹ کو ہٹ کر دے دی آڈیو نے ایک سنگل پلس دریون ریل گن لانچڈ ڈیویلپ کیا ہے جو کی کم سے کم میڈر کمپوننٹس کا استعمال کرتا ہے لیکن ابھی یہ گن آپریشن ہونے سے بہت زیادہ دور ہے لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر یہ گنیں ایک بار ڈیویلپ ہو گئی تو ہماری آمڈ فورسز اسے کسی بھی لوکیشن پر ڈیپلائے کر سکیں گے کیونکہ اس کی ہینڈلنگ بہت آسان ہوگی اور یہ ہماری نیور فورسز کے لیے ایک ٹیکٹیکل ویپن کے طور پر کام آ سکتا ہے دوستو ریل گن ایک ایسا ڈیوائس ہوتا ہے جو الیکٹرومیگنیٹک فورس کے استعمال سے ہائی ویلوسٹی پروجیکٹ ٹائلز کو لانچ کرتا ہے اس گن میں دو پیرنل کنڈکٹرز لگے ہوتے ہیں جنہیں کی ریلز کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک سلائیڈنگ آرمیچر لگا ہوتا ہے الیکٹرومیگنیٹک کنڈکٹر ریلز میں جو کرنٹ پیدا ہوتا ہے اور اس کی مدد سے جو الیکٹرومیگنیٹک ایفیکٹ پیدا ہوتے ہیں اس کی مدد سے اس کے سلائیڈنگ آرمیچر کو ایکسلیٹ کیا جاتا ہے جس کی مدد سے یہ پروجیکٹ ٹائلز کو فائر کرتا ہے اور اس کے دورہ فائر کیے جانے والے پرجائی ٹائل کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی ٹارگٹ کو تباہ کر سکتا ہے اس کے دورہ لانچ کیے جانے والے پرجائی ٹائل کی سپیڈ ہائپر سونک سپیڈ بتائی جاتی ہے جانکہ اس کی سپیڈ میک سکس سے لے کر میک ایٹ تک ہوگی ریل گنز کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی جا رہی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ویپن ہے جس میں نہ تو ایکسپلوسیوز کا استعمال ہوتا ہے اور نہ ہی پروپیلنٹ کا استعمال ہوتا ہے بلکہ یہ الائٹرومینیٹک فورس کا استعمال کرتی ہے جس سے کی پرجائی ٹائل کو ہائی کنیٹک انرجی کی مدد سے لانچ کیا جاتا ہے یہی کارن ہے کہ ایکسپلوسیوز کا استعمال نہ ہونے کے کارن اور پروپیلنٹ کا استعمال نہ ہونے کے کارن اور ہائی سپیڈ ہونے کے کارنے یہ کنویشنلی لانجڈ مونیشن سے زیادہ بہتر ہے لیکن ابھی بھی یہ گنس اپنی سر سٹیجز کی اوپر ہیں اور ابھی تک کہ ان کو پوری طرح اپریشنل نہیں کیا گیا ہے اس گن کو امریکہ نے اپنی شپس کی اوپر بھی لانج کیا ہے اور چائنہ کے بارے میں بھی ایسی خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے بھی اس ویپن کو اپنی شپس کی اوپر لگایا ہے دوستو ایسا بتایا جاتا ہے کہ یہ گنس فیوچر وارفیر کو پوری طرح بدل کے رکھ دیں گی کیونکہ اس کے دورہ لانج کیے گئے شیل سے اتنے کیبڑ ہوتے ہیں کہ یہ سیمن شیٹس آف آرمر کو بھی بھید سکتے ہیں جاننے کہ اگر آرمر کی سیمن شیٹس لگی ہوں تو اس کو بھی یہ بھید دیں گے یہی کارنہ ہے کہ یہ گنس اتنی خطرناک ہیں کیونکہ اگر اس کے دورہ لانج کیے گئے کسی پرجائی ٹائل کو کسی ٹینک یا کسی شپ کے گینسٹ فائر کیا جائے تو اس ٹینک کا آرمر اور کسی شپ کا آرمر اس کے پرجائی ٹائل کو روک نہیں پائے گا اور یہی کارنہ ہے کہ اگر یہ ویپنز فیوچر میں بن جاتے ہیں تو ملیٹریز کو اپنے ٹینک اور آرمر سینٹریک ویہیکلز کو پوری طرح بدلنا ہوگا انہیں اپنے ویہیکلز کو قوک ایجائل اور پیسیو اور ایکٹیو دیفنس سسٹم سے لیس بنانا ہوگا تاکہ یہ سسٹمز الیکٹرومیگنٹک ریل گنگ کے پرجائی ٹائل سے بچ سکیں اس کے ساتھ ہی ان گنز کے آ جانے کے کارن آرمی کی اوپر اور نیوی کی اوپر لوجسٹکل ایمپیکٹ بہت کم پڑے گا کیونکہ اگر ہم ٹریڈیشنل ویپنری کے بارے میں بات کریں تو اس میں ایکسپلوزی پرجائی ٹائلز کا استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے دورہ فائر کیا جانے والے پرجائی ٹائل بہت ہیوی بھی ہوتے ہیں اور یہی کارنہ ہے کہ ان کی ٹرانسپورٹیشن اور ان کے رکھ رکھاو کے اوپر بہت زیادہ خرچہ آتا ہے لیکن الیکٹرومیگنٹک ریل گنگ کے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہوگی اس کے اسعمال سے کارگو ایک رافٹ ٹرکس اور شپس کے اوپر سپیس اور ویٹ دونوں کی بجت ہوگی تو یہاں پر دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ریل گنگز کو ابھی تک آپریشنل ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا ریل گنگز کے ساتھ ابھی بہت ساری پرابلمز بھی ہیں اگر تھیوری کے بارے میں بات کریں تو ریل گنگز شارٹ اینڈ لانگ رینج فائر پاور کے لیے بہت اشاف سیلیوشن ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی بہت ساری پرابلمز ہیں اس گنگ کو پاور کرنے کے لیے جو پاور چاہیے اس کو جنریٹ کرنا بہت بڑی پرابلم ہے ریل گنگ کے کپیسٹرز کو الائٹرک چارج کو ہوت کرنا ہوتا ہے جب تک ایک سفیشنٹلی لارج کرنٹ نہ جنریٹ ہو جائے جانے کی جورت کے مطابق کرنٹ نہ جنریٹ ہو جائے اس کے بعد ہی یہ گنگ فائر ہو پائے گی اس کے ساتھ ہی جب اس گنگ کو فائر کیا جاتا ہے تو اس میں جو کرنٹ فلو ہوتا ہے اس کے کارن یہ گنگز بہت زیادہ گرم ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس میں جنریٹ ہوئی ہیٹ کے کارن اور اس کے دورہ لانچ کیے جانے والے پر جائی ٹائل کی ہائی سپیڈ کے کارن یہ ریل گنگز ڈیمج ہو سکتی ہیں اور میلٹ ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ ہی اس میں سب سے پڑی پرابلم یہ ہے کہ اس ریل گنگ کی ہر ایک ریل میں جو کرنٹ پاس کیا جاتا ہے وہ ایک دوسرے سے اپوسٹ ڈائریکشن میں پاس کیا جاتا ہے اس کے کارن ایک ریپلسی فورس پیدا ہوتی ہے جس کے کارن ریل گنگ کے سٹرکچر کو بہت زیادہ ڈیمج ہوتا ہے کیونکہ ریل گنگ میں جو کرنٹ پاس کیا جاتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اسی قانون ریل گن کو بہت زیادہ ڈیمج ہو سکتا ہے ریل گن کو ہونے والا ڈیمج بہت بڑی پرابلم ہے اور یہی کارن ہے کہ یہ ریل گنس ایک دو بار یوس ہونے کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی کیس تو ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں ایک بار استعمال کرنے کے بعد دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہ ٹوٹ جاتی ہیں یہی کچھ پرابلمس ہیں جنہیں ابھی ٹھیک کرنا ہے اور جب تک یہ پرابلمس ٹھیک نہیں ہو جاتے ہیں تب تک ان گنز کو اپریسنل نہیں کیا جا سکے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو جو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو بندی ماترم